اگر ہم بھارت کے اتحاس پر غور کریں تو پہلے بھارت کی سیمائیں افغانستان کے پار جا کر ایران کو چھوٹی تھی شاید آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ورش 980 میں یعنی آج سے قریب ایک ہزار سال پہلے افغانستان پر راجہ جیپال کا شاسن ہوا کرتا تھا اور وہ ایک ہندو راجہ تھے لیکن مسلمان سلطانوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں ستہ سے باہر کر دیا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے افغانستان بھارت ورش کے نقشے سے باہر چلا گیا اب آپ ذرا وچار کیجئے کہ آج پیدا ہونے والی بھارت کی پیڑھی کیا اس بات پر کبھی بھروسہ کر سکتی ہے کہ افغانستان میں کبھی ہندو بہو سنکھک تھے اور وہاں کے راجہ ہندو ہوا کرتے تھے چھٹی شتابدی میں یعنی آج سے قریب چودہ سو ورش پہلے اسلام دھرم سعودی عرب سے دنیا میں پھیلنے لگا اور یہ احتیاس ایک ستہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام کا پرسار ہوا ویسے ویسے بھارت کی سیمائیں چھوٹی ہوتی چلی گئی ان دونوں کے بیچ میں ایک کنیکشن ہے آخری بار بھارت کا نقشہ انیس سو سیتالیس میں بدلا جب پاکستان کے روپ میں بھارت کا ایک بڑا حصہ بھارت سے الگ ہو گیا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ہی پاکستان کا بھی نرمان ہوا یعنی تب بھی بھارت کے ٹوٹنے کی وجہ اسلام ایک کٹرتہ ہی تھی لیکن یہ صرف سو یا دو سو ورشوں کا احتیاس نہیں ہے پورے تیرہ سو ورشوں تک یعنی ایک ہزار تین سو ورشوں تک بھارت میں ہندووں کا دمن ہوا بھارت پر سب سے پہلا سفل حملہ محمد بن قاسم نے کیا تھا سمیدھان کا نرمان کرنے والے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر نے اپنی ایک کتاب میں اس احتیاسی گھٹنا کا ذکر کیا ہے اس کتاب کا نام ہے پاکستان یا بھارت کا ویبھاجن یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر آپ کو آج سناوں گا پاکستان اتھوا بھارت کا ویبھاجن ڈاکٹر بھی آر امبیڈکر نے اس کتاب کو لکھا ہے یہ دیکھئے یہ وہ کتاب ہے اسی کو آج میں کوٹ کرنے والا ہوں آپ کے سامنے بھارت پر پہلا حملہ کرنے والے محمد بن قاسم نے سندھ کی وجہ کے بعد عرب کے خلیفہ حجاج کو ایک پتر لکھا تھا اس پتر میں کیا لکھا تھا اس کا ذکر بی آر امبیڈکر کی اس کتاب میں ملتا ہے اور کیا اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لکھا ہے اس سمبند میں حجاج کو بھیجے گئے ایک پتر میں محمد بن قاسم کا ایک علیک وچارنی ہے راجہ داہر کے بھتیجے اس کے یودھاؤں اور پرمکہ دکاریوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے اور مورتی پوجکوں کو یا تو اسلام میں دکشت کر دیا گیا ہے اتوا انہیں تباہ کر دیا گیا ہے مورتیوں والے مندروں کے ستھان پر مسجد اور انعے عبادت ستھل بنائے گئے ہیں کتبہ پڑھی جاتی ہے عزام دی جاتی ہے تاکہ نردارت گھنٹوں پر عبادت ہو سکے تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں ہر صویرے شام گونجتی ہیں یہ پتر راجہ کے سر کے ساتھ بھیجا گیا تھا اسے پرات کرنے کے بعد حج نے اپنے سینہ پتی کو نم لکھت پتر بھیجا اب حج آج نے کیا واپس پتر بھیجا وہ بھی سنی انہوں نے لکھا اپنے سینہ پتی کو اس کے علاوہ تم سب ہی بڑے اور چھوٹے کو سرکشہ دو شطروں اور مطر میں بھید بھاو نہ کرو خدا کا کتھن ہے کہ مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو مورتی پوجکوں سے یہاں مطلب ہے ہندوؤں کا مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو اپی تو ان کے گلے کٹ دو یہ سمجھ لو کہ یہی مہان اللہ کا آدیش ہے تمہیں ابھیدان دینے کے لیے ترنت تیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے تمہارا کام اور بڑھ جائے گا اس کے بعد ان دشمنوں کے علاوہ جو سامانی سینک ہیں کسی کو نہ بکشو یہ بی آر امبیڑکر کی کتاب ہے بھارت میں ہندوؤں کے نرسنگھار کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے اور وہ بھی آج ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے ورش بارہ سو پیسٹھ میں ڈلی سلطنت کے سلطان گیاس الدین بلبن نے میوات میں ایک لاکھ راجپوتوں کا قتل کروا دیا تھا میوات آج بھارت کے ہریانہ راجے کا ظلہ ہے ورش تیرہ سو تین میں ڈلی کے سلطان علاودین کھلجی نے چتوڑ پر حملہ کر کے تیس ہزار ہندوؤں کا قتل کر دیا تھا ورش تیرہ سو تریپن میں تگلک ونش کے سلطان فیروش شاہ تگلک نے بنگال میں ایک لاکھ اسی ہزار ہندوؤں کا قتل کروایا اور ورش تیرہ سو پینسٹھ سے لے کر ورش کے اندر پانچ لاکھ ہندوؤں کا قتل کروا دیا اس کے بعد ورش تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور لنگ کی سینہ نے ڈلی پر حملے سے پہلے ایک لاکھ ہندو قیدیوں کی حتیہ کروای مغل سمرات اکبر نے نرسنگ پور میں اٹھالیس ہزار ہندوؤں کا نرسنگھار کروایا تھا یہ جگہ اب مدھر پردیش میں ہے اور ورش پندرہ سو اٹھ سٹھ میں اکبر نے چتوڑ گڑ پر حملہ کر کے تیس ہزار ہندوؤں کو مروا دیا تھا اس حملے میں آٹھ ہزار راجپوت مائلاؤں نے جوہر کر لیا تھا یعنی خود کو مار ڈالا تھا ورش تیرہ سو اٹیس میں ایرانی حملہ ور نادر شاہ نے بھارت پر حملہ کر کے دو سال کے اندر تین لاکھ ہندوؤں کو مروا دیا تھا اس کے بعد ہندوؤں کو تھوڑی راحت ملی کیونکہ پنجاب میں سکھ اور مہاراشت میں مراتھوں نے مغل سمراجے کی نیو ہلا دی لیکن اس کے بعد ورش انیس سو سیتالیس کے پہلے بھی ہندوؤں کے کئی نرسنگھار ہوئے ورش انیس سو اکیس میں کیرل کے مالابار میں دو ہزار سے زیادہ ہندوؤں کو مار دیا گیا تھا اس نرسنگھار کی وجہ خلافت آندولن کو بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو کل پوری جانکاری دی تھی اور ورش انیس سو چالیس میں محمد علی جنہ نے پاکستان کی مانگ منوانے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی دھمکی دی تھی تب کلکتہ میں دنگے ہوئے تھے اور ان دنگوں میں بھی سات ہزار سے دس ہزار کے بیچ ہندوؤں اور مسلمان مارے گئے تھے اور اسی سال نوہ خالی میں ہی جنہ کی مسلم لیگ کے اشارے پر دنگے ہوئے جس میں پانچ ہزار ہندوؤں کو مار دیا گیا تھا نوہ خالی آج بانگلہ دیش میں ہے اس کے بعد جب بٹوارہ ہوا اور پاکستان بنا تب پشمی پاکستان اور پوری پاکستان میں لاکھوں کی سنکھیا میں ہندوؤں کا نرسنگھار ہوا تھا ہم نے جن اتحاسکاروں کے کتابوں سے ان سندربوں کو لیا ہے ان سبھی کتابوں کا نام بھی آپ کو ان تتھیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی سکرین پر دکھایا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے طور پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اتحاسکار اور ودوان بھارت سے نہیں ہیں بھارت کے باہر کے ہیں اور یہ بیورہ کئی ہندووادی سنکھن ہندوؤں پر ہوئے انہی اتحاسکاروں کی بات کہہ کر ہندو راشت بنانے کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اسی کو سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کو یہ اتحاس بتایا لیکن یہاں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سنگ اور ہندو راشتوادیوں کی یہ جو مانگ ہے یہ اچت نہیں ہے بھارت مہاتما گاندھی کی بھومی ہے اور انہوں نے ہی پوری دنیا کو اہنسا کا پاٹ پڑھایا آج بھارت کی راجنیتی میں بھی گاندھی کی اہنسا کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر پورا دیش گاندھی جی کے راستے پر چلے تو دیش میں کبھی کوئی دھارمک اور سامپردائک سمسیا پیدا نہیں ہوگی یہ کتنی بڑی ویڈمبنا ہے کہ جس دیش سے اہنسا کا پاٹ پوری دنیا میں پھیلا اسی دیش میں آج ہنسا کی بات ہوتی ہے موسیم انسان شرم موزم روزیم اس کیا روزیم موسیم پاکستان تاکستان مجھے تکیرا بے نیمت بارے موسیم پاکستان موسیم ترمید بردام بارے موسیم موسیم کمپنی اسٹ انڈیا کمپنی کیپچرڈ لارچ پارٹ اپ ٹیڈیٹوری ان اسٹرن انڈیا انڈ سدرن انڈیا آج دیش میں ہر کسی کو سمان روپ سے موقع ملتا ہے سبھی کو دیش کی پرگتی میں اپنا یوگدان دینے کا پورا عدکار ہے یہ آج بھارت کے لیے بہت سو بھاگے کی بات ہے اور آج ہم دیش کو ایک بار پھر بھارت کے اس سوڑن یوگ کی یاد دلانا چاہتے ہیں جب بھارت کی جیڈی پی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی پہلی شتابدی میں بھارت کا جیڈی پی شیئر پوری دنیا میں 32.9% تھا زینیوز بھارت کا پہلا نیوز چینل ہے جس نے پورے بھارت کی ارثویوستہ کے سوڑن یوگ کو پرمانک دستاویزوں کے ساتھ آپ کو دکھایا تھا برٹین کے ارثشاستری اینگس میڈیسن نے پوری دنیا کی ارثویوستہ پر ایک ریسرچ ریپورٹ تیار کی تھی اور اس ریپورٹ کا نام ہے دی ورلڈ اکانومی ملینین پرسپیکٹیو اینڈ ہسٹوریکل سٹیٹسٹکس یہ ریپورٹ ویسے تو 657 پننوں کی ہے لیکن اس کے پیج نمبر 263 پر پہلی شتابدی سے لے کر 20 شتابدی تک ایک اس دوران کا ایک بہت دلچسپ آنکڑا ہے اس میں دنیا کے جیڈی پی میں 20 دیشوں کے شیئر پرسنٹیج کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے جیڈی پی میں 20 الگ الگ دیشوں کا کتنا پرتشت حصہ تھا اور اس میں کس طرح وقت کے ساتھ بدلاوائے پہلی شتابدی میں بھارت کا جیڈی پی شیئر 32.9 پرتشت تھا یعنی پوری دنیا میں جتنا اتپادن ہو رہا تھا اس کے 30 پرتشت سے زیادہ حصے پر بھارت کا قبضہ تھا بھارت کی ایک بہت بڑی آبادی وکاس میں دنیا کے وکاس میں اپنا یوگدان دے رہی تھی یہ بھارت کی ارتفرستہ کا سوڑنے میں یوگ تھا اور اسی دوران بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا بھارت پر عرب افغانستان اور ترکی کے حملہوروں نے حملہ کیا بھارت کی پوری ارتفرستہ اس کے بعد لگاتار گرنے لگی اس گراف میں بھارت کے جیڈی پی شیئر پر آپ ذرا غور کیجئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے بھارت کا جیڈی پی شیئر کم ہوتا چلا گیا گرتا چلا گیا پہلی شتابدی اور اس سے پہلے کا سمیں بھارت کے لیے سوڑن یوگ تھا یہ وہ دور تھا جب بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تب ورلڈ آرڈر میں بھارت نمبر ون پر تھا لیکن جب بھارت میں عرب اور ترک سیناؤں نے حملے کیے اور بھارت غلام بن گیا تب دھیرے دھیرے بھارت کا جیڈی پی کم ہونے لگا اس کے بعد دلی سلطنت اور پھر مغل سامراجے میں بھارت کا جیڈی پی اور کم ہوا اور لگاتار گرتا چلا گیا لیکن بھارت کے ارثوستہ میں سب سے زیادہ گراوٹ تب آئی جب بھارت کو برٹین کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا غلام بنا لیا اس وقت بھارت کو لوٹ کر یہاں کی ساری سمپتی برٹین بھیج دی گئی یہ بھارت کے لوگوں کے دمن اور جیڈی پی کا وہ کنیکشن ہے جسے سمجھنا آج دیش کے ہر وقتی کے لیے بہت ضروری ہے جیڈی پی کے اس گراف سے یہ سندیش ملتا ہے کہ بھارت میں سبھی جاتیوں اور دھرموں کو ایک دوسرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سبھی کو مل کر دیش کے وقاس میں اپنا یوگدان دینا ہوگا تب ہی بھارت دوبارہ اپنے سوان یوگ کو پرات کرے گا اب ایک اور بڑی دلچسپ بات دیکھئے جو کانگریس پارٹی کل تک پرنا مکھر جی کے خلاف بول رہی تھی اب وہی پارٹی ان کی تعریف کر رہی ہے آج شام کو ان کے بھاشن کے بعد پرنا مکھر جی کے بھاشن کے بعد کانگریس نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ انہوں نے رس ایس کو راشت رواد کا پارٹ پڑھایا ہے یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جس کے تیس بڑے نیتاؤں نے پرنا مکھر جی سے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ وہ رس ایس کے منچ پر نہ جائیں اور اس کارکرم میں شامل نہ ہو کل تک ان کی لگتار آلوچ نہ ہو رہی تھی اور جیسے ہی آج پرنا مکھر جی کا بھاشن ختم ہوا اب وہی کانگریس پارٹی اپنا بلکل انہوں نے اپنا سٹینڈ بدل لیا ہے اور بھاشن کے بعد اب پارٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا آپ سنیے